بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ تو آج میں ورائیٹی آف ٹیسٹ میں ایک رمضان سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں رمضان چکے آنے والے ہیں تو میں نے سوچا رمضان کی کوئی نہ کوئی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ اپنے گھر میں افتاری پہ گیسٹ کو بلا رہے ہیں تو ان کو بھی ضرور بنا کے کلائیے گا آپ کی کیسے وہ آپ کی تاریف لازمیں کریں گے بہت آسان سی ریسپی ہے تو کرنا بس آپ نے یہ کہ میری پوری ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ جو ہے آپ نے اس کا میس نہیں کرنا تو آئے چلتے ہیں مل کے بناتے ہیں مزددار سی ریسپی سب سے پہلے ہم جیلی ریڈی کریں گے جیلی کو ریڈی دو کپچے پانی لیا ہے پانی بننا شروع جائے تو اس میں سب سے پہلے میں سٹرابی فلیور میں جیلی وہ ایک پکٹ ڈال دوں گی اس کو ڈالیں اور اس کو چاہے وہ اچھی سے میکس کریں جب تک اس کے پارٹیکل سارج ہیں وہ پانی میں ڈیزولو نہیں ہو جاتے یہ بہت زلدی جیلی بن جاتی ہے جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کو کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی ڈش میں نکال لیں جس میں کہ آپ اس کو جمانا چاہتے ہیں تو چلیں اب دوسری فلیور والی ریڈی کرتے ہیں پھر دوبارہ سے میں نے دو کپ پانی لیا ہے پانی جب اُبلنے لگ جائے تو یہاں پہ میرے پاس پانانا جیلی ہے اس کو جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو بھی جو ہے اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے پارٹیکل جب سارے پانی میں ڈیزولو ہو جائے تو جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے جیلی بنانا جو ہے وہ بہت آسان ہے مشکل کام نہیں ہے اس کے اوپر اس کی ریسیپی بھی لکھی ہوتی ہے تو چلیے جی اس کو بھی نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور ان کو جو ہے وہ پہلے ہم روم ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ نارمل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھتے گے تاکہ اچھی سی ان کی لیئر جو ہے وہ بن جائے اچھا دوسری سائٹ پہ دودھ جو تھا وہ میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے دودھ ہمارا چاہے وہ بائل ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ 1 لیٹر دودھ لیا ہے اور اس میں چاہے 1 by 4 cup چاہے وہ میں 1 by 3 cup شگر کے ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد چاہے تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالا تھا کیوڑا ویٹر ڈالا تھا تو اب چاہے وہ تھوڑے سے دودھ میں 4 ٹیبل سپون چاہے وہ میں کسٹرڈ پاورڈر ڈالوں گی یہ میرے پاس چاہے وہ مہنگو فلیور ہے آپ کے پاس جو بھی فلیور ہو آپ جس کا فلیور کا بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ اس فلیور کا کسٹرڈ جابو بنا سکتے ہیں تو اب چاہے وہ کسٹرڈ ڈال لیں گے اس میں اور ڈالتے جائیں گے اور چمچ بن سل سل چلاتے جائیں گے تاکہ لمس ویرہ نہ بنیں تو یہ دیکھیں میں نے سارا کسٹرڈ ڈال لیا ہے اور کسٹرڈ ڈالنے کے بعد بھی اس کو چاہے نا وہ ہم تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تاکہ کسٹرڈ کی جو ایک مقصود کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ پا گیا ہے اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونے چاہیے اب ہم اس کو نورمل ٹمٹریچر پر تھنڈا کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں جیلیز جہاں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو کٹ لگائیں گے سکیر سائز میں آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے دوسری سائٹ پہ لگا لیں اور یہاں پہ میں آپ کو چک کر کے بتاؤں گی کس طرح سے ہماری جیلی جہاں وہ یہ دیکھیں کیوب کی شیپ میں کتے مزے سے جہاں وہ کٹ ہوئی ہے اور اسی طرح سے جہاں وہ سٹرابری جیلی کو بھی ریڈی کر لیں گے یہ والی ریسیپی جہاں نا یہ بہت جلدی سے آسانی سے ریڈی ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا جیلیز بھی جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہیں اور کسٹرڈ بھی تو یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اسی شیپ میں کٹ کر لیا ہے تو چلیے اب ہم ان کی سیزنگ کرتے ہیں آپ کسی بھی گلاس میں یا آپ باؤل بھی لے سکتے ہیں جس میں بھی آپ اس کو ریڈی کرنا چاہے ہیں میں یہاں پہ گلاسز میں کر رہی ہوں اس کے نیچے وہ سٹرابری جیلی لگائیں گے اور اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ بنانا فلیور کی جیلی لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم لیئرز میں اس کو ریڈی کرتے چلے جائیں گے تو جب تک میں اس کو ریڈی کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فینٹس کے ساتھ اپنے ریلٹیپس کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو ایک ہم بازی ریکویسٹ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں آپ کی سبسکرپشن ہمیں انکاریچمنٹ دیتی ہے ہم زیادہ اچھے دیکے سے کام کرتے ہیں زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں اور زیادہ اچھی ریسپیس آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو جناب میں نے جو ہے وہ اپنی جیلی کی لیئرز لگا دی ہیں یہ اس کا فائنل ٹچ ہے یہاں پہ دیکھیں میں اوپر جو ہے وہ دونوں جیلیس لگا رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اوپر جو ہے ڈرائی فروٹس جو ہے وہ سب پنکل کروں گی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس میں جو بھی اویلیبل ہوئے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ چاہے وہ اس دیس کی ڈرائسنگ چاہے وہ کر سکتے ہیں تو پیزنٹیشن وی کو اچھا رکھا کریں پیزنٹیشن وی آپ کا جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا کھانا کھانے والے کو اٹریکٹ کرے گا زیادہ لطر دے گا تمہیں اسے پی کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور دائے گا ہاں ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ بہت زلدہ آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ